السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی محمد رسول اللہ جاء فی الحدیث المبارکہ رویہ انعطائن رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال دخلتو عنا و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقال ابن عمر یا آئیشہ تو حدثنا بآجہ بشین عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ رہے فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ام المؤمنین حضرت سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور حاضر ہوئے فقال ابن عمر یا آئیشہ تو حدثنا بآجہ بشین عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ امہ جان ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیں جو بہت عجیب ہو یعنی یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائد اوپر دنیا سے وسال پر ملال فرما جانے کے بعد یہ حدیث مبارکہ ام المؤمنین نے بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اے ام المؤمنین اس سے گدائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی عجیب سی بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ ہم کو سنائیں فابا قط جب ام المؤمنین نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں آپ رونش رو گئیں وقالت اور آپ نے فرمایا آتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتا ہیہ لیلتی ایک رات جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس استراد فرمانی تھی سرکار نے میرے پاس آرام کرنا تھا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جسم میرے جسم کے ساتھ لگا لیا سب مقالا پھر سرکار نے فرمایا اے عائشہ کیا تُو مجھ کو اجازت دیتی ہے اس بات کی کہ میں اپنے رب کی عبادت قائلوں فقلتو پس میں نے ارز کیا انی لا احبو حوایا بل احبو قربقہ اللہ تعالی محنت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں مجھ کو اپنی خواہشات پیاری نہیں ہیں بلکہ مجھ کو یہ بات زیادہ اچھی لگتی ہے کہ آپ اللہ تعالی کے مزید قریب ہو جائیں فقاما الہ کربتن فی البیت پت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کمرے میں ایک کونے میں مشکیزہ پڑا ہوا تھا اس کی طرف سرکار گئے واہ ہوا یب کی اور حال یہ تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے سرکار رو رہے تھے فتوزع پس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا و اخسر من سب المائے اور سرکار نے وضو فرماتے ہوئے بہت زیادہ پانی استعمال کیا بار بار مو پہ آپ سرکار چھٹے مارے تھے سمہ افتح القرآن پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو کھول لیا فبقا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت فرما رہے تھے اور رو رہے تھے حتی جرد دموہو علیہ السلام یہاں تک کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بیننے والے آنسو زمین پر گر رہے تھے فجاع بلال رضی اللہ تعالی عنہ وغاہ ویب کی حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور اس سرکار اس وقت بھی رو رہے تھے فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی انت و امی ما یب کیکا فقد غفر اللہ تعالی لاقا ما تقدم من زنبق و ما تاخر حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں بابا پہ قربان ہو جائیں آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آپ کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کے پہلوں کے اور آپ کے بعد والوں کے گناہوں کو ما فرما دیا ہے آپ تو جب وہ شان رحمت لے کر اس قائنات میں مبوس ہوئے سرکار آپ کیوں روتے ہیں فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بلال کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالی نے مجھے پر اتنی زیادہ رحمتیں نعمتیں قرب نوازیاں اور شانیں اللہ پاک نے مجھ کو عطا فرمائی ہے تو کیا یہ تمام نعمتیں اس بات کا حق نہیں رکھتیں کہ میں اللہ تعالی کا خوف اور اللہ تعالی کا ڈر اپنے دل میں ڈالوں اور میں اللہ تعالی کی یاد میں روں اور اس بات کا شکر ادا کروں کہ یا اللہ تُو نے مجھ کو بہت زیادہ استعطا فرمائی ہے فرمایا کیا ان تمام نعمتوں کے بدلے میں میں ناشکری کروں یا میں ناقدری کروں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالی کی باریک سے باریک اور پاڑوں جتنی بڑی نعمت اور رحمت کا میرے دل میں بہت احساس ہے اَفَلَا قُونُوا عَبْدًا شِخُورَا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں وَمَا يَمْنَا اُنِي حَنِ الْبُقَائِ اور مجھے رونے سے کیا چیز رو سکتی ہے وَقَدْ اَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيَّا الْبَارِحَتَا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَآیَاتِ اللَّئُ لِلَالْبَابِ اے بلال پچھلی رات مجھ پر یہ آیت تقریمہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کہ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن اور رات کے پلٹ پلٹ گر آنے میں اقل مند لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں اللَّذِينَ يَذْقُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر کبھی بیٹھ کر وَالَا جُنُوبِهِمْ کبھی لیٹھتے ہوئے اپنے پیلو تبدیل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُنَ فِي خَلْقِسْتَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کے بندے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فرق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے بنا لیا اللہ پاک نے آسمان کو بغیر ستون کے کیسے کھڑا کیے ہوئے یہ دن کو اور رنگ کا رات کو اور رنگ کا ہوتا ہے زمین پر بے شمار اللہ تعالیٰ نے کھیتیاں اگائیں باغات اگائیں اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے سمندر دریاء ندی نالے اور بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائیں ایک خدا ہو کر اس نے جس اب کیسے تخلیق کر لیا پس اہلِ اقل زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فرق کرتے ہیں اور پھر یہی کلمات ان کی زبان پر آخر کاراتے ہیں ربنا ما خلق تہا زباطلہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے کوئی شئے بھی فضول پیدا نہیں کی ہے ہر شئے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اسلح اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے یا اللہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے سبحانکہ یا اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے فقنا عذاب النار پس یا اللہ ہم سب کو عذاب نار سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اتنی آیت تقریمہ سرکار نے بیان فرمائی سرکار نے فرمائی بلال یا بلالو جو جہنم کی آگ ہے نا اس کو فائر برگیٹ کے ساتھ نہیں بجھا جا ساتا اس کو دنیا کے پانی کے ساتھ نہیں بجھا جا ساتا جہنم کی آگ بس ایک ہی چیز سے کم ہوتی ہے ایک ہی چیز سے بجھتی ہے اور وہ کیا ہے فرمائی جہنم کی آگ آنکھ کے آنسو کے ساتھ ختم ہوتی ہے آنکھ کے پانی کے ساتھ جو آنسو تمہارا اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی خوف میں اللہ تعالیٰ کی مبت میں آنکھ سے نکلتا ہے وہ ایک آنسو کا قطرہ کئی پہاڑوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جب تم اللہ کی یاد میں روتے ہو تو اس آنکھ سے نکلے والا آنسو تمہارے لئے جہنم کی آگ کو بجا دیتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بربادی ہو اس بندے کے لیے حلاقت ہو اس بندے کے لیے جس نے ان آیات بینات کو پڑھا اور اس میں غرف فقر نہ کیا اس نے بس تو تک ترہ پڑھ کر آگے چلا گیا فرمایا یہ جو آیتیں ہیں بے شخص زمین و آسمان کی تخلیق میں دن رات کے پلٹ پلٹ کر آنے میں اقل مند لوگ کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اقل مند بندے ہیں وہ زمین و آسمان کو جب دیکھتے ہیں اور رات کو دن کو آتا جاتا دیکھتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ زمین و آسمان کی دونکیں اور زمین و آسمان کی تمام رہنائیاں سجائیں ہیں اور جو ذات رات کو لے جاتی ہے دن کو لے آتی ہے دن کو لے جاتی ہے رات کو لے آتی ہے دن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی محنت مزدوری کے لیے کام قائد کے لیے رکھا اور رات کے اندھیرے کی آگوش میں اللہ نے ایسا سکون رکھا کہ جب بندہ رات کے اندھیرے میں لیٹتا ہے تو اس اندھیرے میں اللہ تعالیٰ انسان پر ایسی نین تاری کرتا ہے کہ صبح جب انسان اڑتا ہے تو انسان تازہ دم ہوتا ہے فرمایا انسان کے لئے ان تمام چیزوں میں بہت سی جب وہ نشانیاں ہیں اگر وہ غور فکر کرے تو اللہ عزیز نے یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبہم وہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ اکلمند لوگ جو اللہ تعالیٰ کو کبھی کھڑے ہو کر یاد کرتے ہیں کبھی بیٹھ کر یاد کرتے ہیں کبھی لیڑ کر یاد کرتے ہیں اور وہ زمین و آسمان کے تخلیق میں غور فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ تُو نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے یا اللہ تُو ہر عیب سے پاک ہے پس ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے سرکار فرماتے ہیں کہ اے بلال جہنم کی جو آگ ہے یہ آنکھ کے آنسوں سے بجھتی ہے لہٰذا بربادی اور جب وہ ناکامی ہو ایسے انسان کے جس کے سامنے یہ قرآن پر آپ پاکی آیتیں آئیں اور وہ ان میں غور فکر کیے ہوئے آگے گزر جائے اہلِ معرفت کہتے ہیں کہ ایک سلو اربان بے اربان چار چیزوں کو چار چیزوں کے ساتھ دھونا چاہئے چار چیزیں چار چیزوں کے ساتھ دھولی جاتی ہیں وجوہکم بے ماہ آیونکم اہلِ معرفت اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ جن کی ظاہر اور باطن کی آنکھیں کھلی ہیں اور بینا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے چیرے کو اپنی ٹوٹی کے پانی کے ساتھ نہ دو بلکہ اپنے چیرے کو اپنے آنکھ کے آنسوں کے ساتھ دھویا کرو یعنی اپنے آنکھوں کو تر رکھا کرو اللہ تعالیٰ کی یاد میں یہ روتی رہیں اللہ تعالیٰ کی خوف میں یہ نمناک رہیں یہ اللہ تعالیٰ کی انسان پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نمناک آنکھ دیتا ہے ایک بندہ بنی سیل کا بندہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ میں نے تیرے بہت زیادہ آقامات کو ٹھکرایا تیری بڑی نافرمانی کی ہے یا اللہ مجھے تُو سزا کیوں نہیں دیتا عذاب کیوں نہیں دیتا تو اللہ رب العالمین نے اس وقت کے نبی کے طرف وی فرمائی کہا اس بندے کو بتاؤ ہم نے تمہاری آنکھوں سے رونے کی صلاحیت چھین لی ہے تمہاری آنکھوں سے ہم نے آنسوں کو نکال دیا ہے یہی کیا کم تمہارے لیے سزا ہے کہ تُو ہماری یاد میں رون نہیں سکتا تُو ہم کو یاد نہیں کر سکتا ہم نے تم کو اپنی یاد سے دور کا دیا بیغانہ کا دیا لہٰذا بندے کے لئے یہ سب سے بڑی سزا تو یہی ہے کہ انسان کا اپنے خدا سے تعلق ٹوٹ جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رخی رحمت موڑ لے فرمایا کہ اپنے چہرے کو اپنے آنکھ کے آنسوں کے ساتھ دھویا کرو وَعَلْسِنَتَكُمْ بِذِكْرِ خَالِقِكُمْ اپنی زبان کو اپنے خالق کے ذکر کے ساتھ دھویا کرو کبھی سبحان اللہ پڑھو کبھی الحمدللہ کہو کبھی اللہ اکبر کہو کبھی سبحان اللہ وَبِهَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم یہ قلمات ایسے ہیں کہ یہ تمہاری زبان کی ساری میل کچیل کو دور کا دیتے ہیں فرمایا اپنی زبان کو اپنے خالق کے ذکر کے ساتھ دھویا کرو وَقُلُوبَكُمْ بِخَشِّيَتِ رَبِّكُمْ اپنے دل کو اپنے رب کے خوف کے ساتھ دھویا کرو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا احساس پیدا کرو فرمایا اپنے دل کو اپنے رب کے ڈر اور خوف کے ساتھ دھویا کرو وَزُنُوبَكُمْ بِتْتَوْبَةِ اِلَى مَوْلَاكُمْ اور اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ دھو لیا کرو جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ لگتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندہ اس گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے اس میں احساس ندامت پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے ساتھ اس گناہ کو دھو دیتا ہے لیکن اگر وہ بندہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا پھر ایک اور گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبہ لگتا ہے پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر بندے میں نیکی اور بدی کا احساس ختم ہو جاتا ہے پھر بندے میں اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ حلال اور حرام ایک ہی سمجھتا ہے لہٰذا بندہ یہ مومن کو چاہیے کہ وہ دن رات صبح و شام توبہ اور استغفار کی اگرے کچھ دن قبل درس حدیث میں آپ نے دیسے مبارکہ سنی تھی حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے میرے صحابہ میں دن رات میں سو بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں سو بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں جب رسول رامض صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں اور آپ ہی کے دم قدم سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو رونق بخشی ہے جب سرکار اتنی توبہ کرتے ہیں تو ہم توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں لہٰذا فرمایا کہ اپنے گناہوں کو توبہ کے ساتھ دھویا کرو اپنے چہرے کو آنکھ کے آنسوں کے ساتھ زبان کو اپنے خالق کے ذکر کے ساتھ اپنے دل کو اللہ کے ڈر کے ساتھ اور گناہوں کو اپنے مولا کی طرف توبہ اور استغفار کر کے لوڑ کر جب تم دھویا کرو فقی ابو لیس رضی اللہ تعالی عنہ فقی ابو لیس مرکندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں گناہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک گناہ تو وہ ہیں جو تمہارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کے درمیان ہیں یعنی بندے کے خدا کے درمیان جو گناہ ہے اور دوسرے گناہ وہ ہیں جو تمہارے اور بندوں کے درمیان جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہوتے ہیں اللہ کے حق اور بندوں کے حق ایسے ہی گناہوں کو حال ہے ایک وہ گناہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور تم نے اس پر عمل نہ کیا ایک وہ گناہ ہے جو تم نے لوگوں کے حق مارے لوگوں کے ساتھ ظلم وہ زیادتی کی یعنی اللہ اور بندے کے درمیان گناہ اور بندے اور بندے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں پس وہ گناہ جو بندوں کے اور اللہ کے درمیان ہیں پس اس کی توبہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں ندامت پیدا کرے اور اس بات کا پختہ عید کرے کہ اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا یعنی وہ گناہ معاف کیسے ہوگا جو بندے کا اور بندے خدا کے درمیان ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان جو گناہ ہو گیا ہے جو غلطی ہو گیا ہے وہ توبہ و استغفار اور وہ کیسے معافی ہوگا فرمایا اس کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز تجھے بندہ زبان سے توبہ مانگ کرے توبہ کرے استغفار کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے زبان سے اور دل میں اس کے لیے احساس ندامت پیدا کرے کہ یار مجھ سے یہ کام کیوں ہو گیا یہ میری شان کی خلاف ہے یہ بندے مومن کی شان کی خلاف ہے مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا تیسرا یہ کہ جب دل میں بھی احساس ندامت پیدا ہو جائے پھر پختہ عید کر لے کہ آج تو مجھ سے یہ غلطی سے ہو گیا آج کے بعد یہ میں گناہ نہیں کروں گا فرمایا جب انسان یہ تین چیزیں پیش نظر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگرہ میں لوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے پس وہ گناہ جو بندوں کے درمیان ہے بندے اور بندے کے درمیان ہے تو بندے کو اس گناہ میں توبہ اس وقت تک فیدہ نہیں دے گی جب تک جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے وہ معافی نہیں مانگ لیتا یعنی جس بندے کو آپ نے حق مارا جس بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے جب تک آپ اس کو راضی نہیں کر لیتے آپ ہزار بار توبہ اس سے اغفار کر لیں آپ کو توبہ فیدہ نہیں پہنچائے گی جو گناہ تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان ہے وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے لیکن جو گناہ تمہارے بندوں کے ساتھ ہیں وہ توبہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک تم ان بندوں سے معافی نہ مانگ لو جب تک تمہارے وہ یعنی کہ آپ جو بندے ہیں مدد مقابل جو لوگ ہیں تب تک وہ معاف نہیں کرتے خدا بھی تم کو معاف نہیں کرے گا اللہ کہتا ہے میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا لیکن بندوں کے حق میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندے تم کو معاف نہیں کر دیتے اس لیے ہم چونکہ انسان ہے ایک معاشر میں رہتے ہیں ہم سے چھوٹی موٹی گلتیاں گتائیاں ہو جاتی ہیں لوگوں کے دلشکنیاں ہوتی ہیں لوگوں کے جذبات کو ہم ٹھیس پہنچاتے ہیں تو جن کے ساتھ انسان کچھ برا کر دے تو اس کے سامنے آج یعنی کہ جھوک جانا اس سے آج مازد کر لینا یہ فائدہ ماند ہے بجائے اس کے کہ کل قیامت کے دن ہزار ہار نیکیوں کے باوجود انسان پھنس جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اس بات کا جواب دینا پڑ جائے کہ تُو نے نیکی ہیں تو بہت سے کی ہیں لیکن فلاں بندے کا تُو نے دل دکھایا اس بندے سے پہلے معافی مانگ لے اگر اس دن اس نے معاف نہ کیا تو کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کو ندامت کا یعنی کہ سامنے کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا بھی خوف پیدا کرے اپنے بندوں کی محبت پیدا کرے اگر ہم سے کوئی وہ گناہ ہو جائیں جو اللہ کے اور بندوں کے درمیان ہے اللہ ہم کو توبہ کے توفیق دے اور ہم کو توبہ کرنے کی اللہ پاک سکت اور امت دے اور ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور جو ہماری غلطے ہیں بندوں کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بھائیوں سے بھی توبہ کرنے کی اور ان سے معذرت کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے آمین بجاہِ نبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ لقاوہ سابق یا حمد